اچھا یہ سورہ نور میں ہمارے پاس حکم آیا ہے پردے کا بڑا ڈیٹیل میں آیا ہے یعنی شروع سے لے کے انڈ تک ہر چیز ڈسکس ہوگی اس کے اندر تو اب یہ مولوی نیا جو ہے نا پیچھ میں ایک نیا شوشہ یعنی کئی اور سے ایک حکم ہے جو کہ ایک سپیسیفک سیچویشن کے لیے تھا جو ظاہر ہے اللہ نے اگر وہ پردے کے اندر رکھنا تھا تو وہ بھی اس پورے ڈسکورس کے اندر یہاں پر رکھتا ہے تو وہ سپیسیفک حکم جائے انہوں نے اٹھایا کہ یہاں پر فٹ کر دیا ہے چہرے کو کور کرنے والا تو یہ کیا وجہ ہے یہ کیوں اس طرح سے آپ کے سوال کے اندر دو سوال ہیں ایک تو کیا اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں جس چیز کے بارے میں حکام ہیں وہ کیا الگ سے ٹریٹ کیے جائیں یا جس چیپٹر کو اللہ تعالیٰ نے خود شروع کیا ہے اس چیپٹر کو جہاں پہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ اس چیپٹر کے بارے میں کوئی بھی آیت آئے تو اس کو پھر ہم اس میں شامل نہ کریں یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ہم شور آپ یا کوئی بھی دنیا میں بننا کنفیوز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی آیت ہو ایک خاص مضمون کے بارے میں ہو تو یہ نہیں دیکھ سکتی ہم کے وہ قرآن پاک ہے کس حصے میں اور اس مضمون کے اوپر کوئی احکام ہیں تو اس کو اس مضمون میں ڈالنا پڑے گا بغیر یہ سوچے کہ یہ تو سورہ احضاب میں آیا ہے وہاں پہ سورہ نور کا چیپٹر ہے کیونکہ نزولی ترتیب بھی ہمارے پاس نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ہم باقی کی تمام تر لائف دنیا یا زندگی کی تمام شعبوں کے اندر قرآن پاک کے اندر پہلی ہوئی تمام تر آیات کو اکٹھائی کر کے اس کا مضمون خود کمپلیٹ کرتے ہیں دوسری بات جو سورہ نور کا چیپٹر ایک کمپلیٹ ہوا شروع ہوا کمپلیٹ ہوا یہ جو مفروضہ ہے یہ بڑا لیٹر آن شروع ہوا ہے کہ سورہ نور کے علاوہ پردے کوئی چیپٹر ہی نہیں حالانکہ پردے کا چیپٹر تو ہے پہلی بات تو یہ کہ سورہ نور کا جو چیپٹر ہے وہ گھر کے اندر کے آداب ہیں اگر آپ پڑھیں تو آقا پر چلتا ہے وہ چیپٹر شروع ہی تب ہوتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو اس کے بعد پھر محرم کون ہے نان محرم کون ہے نامحرم کون ہے اور پھر بالکل باہر کی بندے کے ساتھ خواتین کا کس طریقے کا پردہ ہوگا گھر کے اپنے مرد حضرات جو کہ خوان کے آگے سے رشتدار ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا پردے کا وہ والا چیپٹر ڈسکس ہوا ہے جیسے ہی سورہ حضرات کی باری آئیگی تو وہ خود ہی سمجھ آ رہتی ہے کہ وہیں سے سمجھ آ رہتی ہے کہ وہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ پردے کا کائن سلام کرنا ہے اور وہ بڑا کلیر حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اور ہوا تو تھا واقعہ کہ وہ لوگ پھر تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے گھر کی بی بی ہیں تو پوری پوری امت کی بی بیوں پر حکم کیوں آ گیا پھر اور اگر یہ مان بھی لے جائے کہ ہاں جی وہ مسلمان آزاد عورتوں کو جان کے تنگ کرتے تھے ساری آزاد عورتوں کو تو نعوذ باللہ اللہ تعالی کی وہ آیت اس میں بھی دو شاخع ہیں پھر ایک تو کیا وہ اللہ کی آیت پھر کیا تنسیخ منصور ہو گئے یہ نعوذ باللہ اور اگر نہیں ہوئی تو کیا پھر وہ اسی صرف واقعے کے اوپر مختص کرنے کی جو ہم نے جرد کیے یعنی ویسا ہی واقعہ دوبارہ ہوگا تب والی آکارم ٹرگر ہوں گے تو پھر وہ والا واقعہ تو چودہ سا سال کے حضرت آدم سے چلتا وہ آ رہا عورتوں کو باہر مردوں نے تنگ کیا ہوئے وہ تو بعد میں مسلمانوں کو پہچاننا نہ پہچاننے کے اوپر اتنا کوئی کامپلیکیشن یہ دماغ کی اپنی ایک کامپلیکیشن ہے جو خود چاہے کوئی بندہ تو ہو کہ نہیں ہو مسلمان اگر عورت ہوگی تو وہ والے لوگ اس طرح کے لوگ باہر پائے جائیں گے جو کہ آپ کو غیر مسلم سمجھ کے چھیڑیں گے اس لئے صرف ان لوگوں کے ہوتے میں مسلمان عورتوں نے موں کو کور کرنا ہے تو یہ تو ایک زبردستی کوئی ایسی کیا عداب بتاتا ہے سورہ عذاب کی آئے جو ہے وہ انسٹ وہ گھر کے باہر کیا عداب بتاتی اور حکم بھی ایسے ہی آیا کہ آئے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو اور مسلمانوں کی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب گھر سے باہر نکلنے تو پھر ان کی پردے کے عداب کیا ہیں اور اگر آپ سمجھ لیں کہ سورہ نور ہی ہے صرف اس کے علاوہ کوئی پردہ نہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی کیا عذاب کھاں ہیں مطلب پھر تو ستر ظاہر اس میں تو ستر کا کونسیپ بھی کلیر نہیں ہوتا کہ عورت کہاں کھاں پہ کیا چیزیں اس نے یہاں کرنے کیا نہیں کر سکتی especially گھر کے باہر یہ یہ معاملہ جو ہے نا اس کو سورہ نور کو جو گھر کے اندر رکھیں یہ چپٹر ہے اور وہ سٹارٹ بھی ایسے ہوتا اور سورہ عذاب کو باہر according to the tilt of the human beings جس طریقے سے گناہ کا دور شروع ہوا اور بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے تو ہمیں تو conceptually سب سے پہلے ہمیں سورہ عذاب کیا روجو کرنا چاہئے کہ آر اس وقت تو اکہ دکہ ایسا واقعہ ہوگا آپ تو روز ہوتا ہے پہلے کہاں ایسے واقعات ہوتے تھے کہ چار چار سال کی بچیاں ریپ ہوتی تھی عرب میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا یہاں پہ تو چار سال کی بچے نہیں محفوظ اور یہ کہہ رہے ہیں عورت کا مو کیوں کور کریں سورہ نور میں نہیں آیا ان لوگوں کو چاہئے کہ لوگے کے ڈھکنوں میں عورتوں کو باہر بھیجا کریں جس طریقے سے جو معاملات چل لیں سو یہ کلق بحث ہے جس کے اوپر ہم ایک میجی بحث کرنا شروع ہو جائیں کہ معاملات اس وقت کیا تھے کیا نہیں تھے ابھی وہ معاملات اس سے کئی ذرا بتتے رہے رہی بات آپ کے سوال کی تو وہ چیپٹر انڈورز اور آؤٹڈورز کیا لگا لگے اچھا یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ بڑی عجیب آپ نے بتایا ہے کہ انڈور پردہ اور ہے اور آؤٹڈور کا پردہ اور ہے یہ تو ملوی بھی یہ تو کسی ملوی نے بھی آج تک میں نے آج تک کسی سے یہ بات اپنی سوئیوں سے تو یہ بڑا نیا ایک آپ نے کمسپٹ نکالا ہے اور معاملے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پردہ سیچویشنل تھا بائر کا کہ وہ حرائسمنٹ تھی اور اس کی وجہ سے وہ کر رہے تھے تو اب تو پردے کے اندر بھی عورتیں حرائس ہوتی ہیں بائر پورا نکاب کر کے بھی پھر بھی حرائس ہوتی ہیں وہ منی سکرٹ میں جائے تو پھر حرائس شہدنا ہو لیکن نکاب میں تو جو اسلام آف کو بھی ہے بلکل وہ تو الٹا اس کو اہرائس کرتے ہیں تو پھر اس کو تو اتار دینا چاہیے بلکل دو باتیں آپ نے کی ایک تو کہ یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ گھر کے اندر کیا داب بتا رہی ہے اور سورہ عذاب باہر کے تو وہ تو آپ عربی پڑھیں گے تو وہ نہیں سمجھ جا رہا گا بہرحال یہ بات نہیں ہے کہ نہیں یہ چوتون سو سال سے اس بات پر تو اجماعی امد ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ سورہ جو عذاب ہے وہ ہی ہے پردے کی اصلی آیت یہ تو بعد میں ایک بڑی بڑی ریسنٹ بحث ہے علماء کرام کی کہ سورہ نور بلکہ یہ ون پرسنٹ فریکشن کو بھی ریپرزنٹ نہیں کرتی علماء کرام کے کہ جو پردے کی آیات ہیں وہ سورہ عذاب سے آ رہی ہیں جو پردے کے حکام ہیں وہ سورہ عذاب کو اس میں شامل نہ کیا جائے اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو سیچویشنل ہیزرڈ جو ہے وہ ابھی بڑا ریسنٹ ڈیولپنٹ یہ ہے کہ جو پردہ کرے گی وہ زیادہ حریس ہوگی تو اس کو پردے اتار دینا چاہئے پہلی بات تو حریس مسلمان عورت جو ہے وہ یہی تو وہ کیس کر رہے ہیں کہ حریس ہوتی ہے اس لئے وہ پردے کی آئے تو اس کے اوپر فٹ کرنی ہے آپ نے سورہ عذاب تب ٹرگر کریں جب حریسمنٹ ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ خود ہی ماننے کہ آپ تو مسلمان عورت حریس ہی ہو رہی ہے تو پھر تو یقیناً ہو گیا سورہ عذاب کا ہی دور آگیا اس کا مطلب ہے یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا آپ تو مسلمان عورت پہچانی جائے گی تو حریس ہو گی ٹھیک ہے تو اس کا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ دور اکراس دا بورڈ آ چکا ہے کہ اگر آپ نکاب میں جائیں گی اور پہچانی جائیں گی کہ مسلمان ہیں تو پھر آپ اس کو اس عورت کو حریس کر رہے گا اس موقع کے اوپر نعوز بلہ یہ ہے وہ نکال لی جائے تو جی چونکہ حریسمنٹ was the case سو آپ عورتیں نگی ہو جائیں سو بچ جائیں گی سو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک وشیر سرکل کے اندر وہ شروع ہی نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کسی ایک موقع کے اوپر فٹ کر دی لی اب وہ موقع اس لیول پہ آ گیا کہ وہ مسلمان مو کے بل گریں گے اگر ان نے یہ سوچا کہ حریسمنٹ کی ویسے پردہ ہے تھا اب حریسمنٹ بڑھ گئی ہے تو پردہ ہوتا ہو دیں مطلب یہ والا لوجک کسی بھی جگہ کے اوپر آپ ٹھائنا کے کوش کریں باقی کیسی احکام پہ کہ جی چونکہ مسلمانوں کو اسرائیل مارنا شروع ہو گیا تو جہاد بند کرنے مطلب یہ ہے بلکل وہی بات آپ نے کی کیونکہ جیسے انہوں نے آپ گنے ٹال لی ہے تو ہم نے چونکہ گنے اٹھائی تھی تو جہاد شروع ہو گیا تھا ہمارے خلاف آپ چونکہ وہ ایٹم بم لے آئیں تو ہمیں چاہیے کہ اب آپ بندوقیں پھینک دیں بلکل لٹرلی یہ والا لوجک اس کے اوپر اور اسلام کے زیرو سے لے کے ہنڈر تک تمام احکام لیں اس کے اوپر یہ لوجکل گائیں تو ہمیں تو بلکل ایک آنی ختم کر دینی چاہیے ہمیں اپنے ہولیے بدل لینی چاہیے بلکل جہودی ہو جانے چاہیے ہمیں اپنے کلمہ بھی پڑنا چھوڑ دینے چاہیے کیونکہ وہاں پر مسلمان ہونے کی اوپر ہی مسئلہ ہے سب کچھ ان کی اتابع کر دیں حالالویہ گانا شروع کر دیں جا کے چرچوں میں ڈانس شروع کر دیں بطلب آپ نے تو جو سرہ پکڑا ہے اس کے بعد تو ایک ایک کر کے آپ نے سب کچھ ہی ختم کر دی رہا ہے تو یہ تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا کہ اگر ہم حرائس ہو رہے ہیں تو ہمیں دگنا اسلام پرکٹس کرنا پڑے گا اٹلیس اپنے ایمان کی تکمیل تو کریں مجھے تو پتا اجتماعی دور پر تو نہیں کرتے مسلمان مگر یہ بات تو پکی تا ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہاں مسلمان دیکھ کے حرائس ہوتے ہیں اب کہ وہ مسلمان پہچانا جائے تو پھر تو آپ کوئی کا مقدمہ آبی کے سر پہ آتا ہے کہ پھر تو یہ سورہ عذاب ہی کے اوپر پردہ فٹ کرنا پڑے گا کہ جو حکام سورہ عذاب کی آئے ہیں پھر ہمیں وہ لینے پڑیں گے بیکوز آپ نے کہا ایک طرف کہ وہ سیچویشنل آئیت تھی اور ایک طرف ساتھ یہ بتا رہیں گے سیچویشن آپ بلکل افریقہ میں بھی وہی ہے امریکہ میں بھی وہی ہے ایشیا میں بھی وہی ہے تو پھر تو سورہ نور چھوڑیں پھر سورہ عذاب کی طرف جو پہلا سوال تو آپ کو اس کی تھوڑی سی اور تشریح کر دوں کہ سورہ نور کے اس چیپٹر کو پڑتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انڈور ہے کہ جب گھر میں کسی کے داخل ہو تو اجازت لے کے جاؤ اور اگر وہ کہیں ان کو ان سے جسم کا حصہ دکھا سکتی ہے اپنے سسر کو اپنے شوہر کو اپنے شوہر کے بھائی کو اپنے باپ کو تمام محرمات بتا دی اس کو سابنے کی بات ہے کہ یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی اور اگر یہی لوگ باہر کھڑے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے یہ والا حکام نہیں چلیں گے کیونکہ باہر پھر وہ والا بندہ بھی ہوگا جس کو اجازت چاہیے تھی گھر میں آنے کی سمجھے ہیں کیونکہ ایک دو اس کو اجازت مل گئی اور میں فور ایسیمپل میرا بھائی آتا گھر میں تو میری ویگمو کے اوپر کوئی اور احکام کا اطلاق ہوتا ہے وہ دیوگر ہے ان کا مگر میرا دوست آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہی سورہ حضاب کی آئیتی لگتی ہے کیونکہ وہ باہر کا بندہ آگئے اب میرے بھائی میں اور میرے اببا جی اور میری بیگم کے اببا جی ساتھ لے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم چار بندے تو نہیں ہیں نخلی تو وہ وہاں پہ سورہ نور پرٹیس کرتے رہے کیونکہ میرے تو گھر والے ساتھ ہیں وہ باقی کے لوگوں بھی تو ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے سورہ نور میں سورہ نور میں اگر ایسا کوئی ایک بھی رشتہ بتایا گیا کہ نام محرم ہے بلکل نام محرم ہے بلکل دوست جار ہے شوہر کے یا پھر تھرڈ کزنز ہیں اس کے اوپر پھر سورہ نور کے اندر کوئی دشتہ نکال کے دیتے ہیں تو میں کہہ دوں گا ہاں وہ بھی آؤٹ دور ہے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے گھر کے رشتہ داروں کی بات ہوئی ہے کہ آپ عورت جب گھر میں ہوگی تو سارے مرد تو ہوں گے اس کے سسر ہوگا اس کا شوہر ہوگا اس کا شوہر کا بھائی ہوں گے اپنا جو بھائی اپنے ابو کے سامنے اس نے کیا کس طریقے سے رہنا ہے اپنے زینت کیا چیز ہے جو دکھا سکتے یا نہیں دکھا سکتے اس کو پڑھتے ہیں نیچرل ہی انسان کو پچھلتے ہیں گھر کے اندر کیا دا آپ کی بات ہو رہی ہے بہرحال آپ کا جو نکتہ ہے یہ بلکل نہیں بات نہیں ہے یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور ہی پردے کا چیپٹر ہے اس کے علاوہ پردے کی جتنی باتیں کی گئی ہیں اس کو پردے میں مر ڈالیں یہ بلکل نئی بات ہے یہ اسلام کی فلسفی کی خلاف ہے دو چیزوں پر فلسفتہ قرارہ تمہارا ایک قرآن بھی کوئی بھی آئے تو اپنی مری سے فارق کر دیں کہ نہیں نہیں یہ مضمون میں ڈالنی نہیں یہ جرت کیسے آئی یہ مسلمانوں کے اندر صرف نبی کو یہ اجازت ہے کہ کس موقعوں پر کس مضمون کا کو کمبائنڈا کے حکام جاری کیلے ہیں ہم میں سے کون سا ایسا پندہ ہم میں کیا کسی صحابی کو بھی یہ جرت نہیں دوسرا جہاں پہ یہ فلسفہ ٹکراتا ہے کہ پڑھتا ہے کوکم آئے ہی کیوں یہاں سے آپ کو پر چلے گا کہ فلسفہ سب سے پہلے تو عورت کا جسم سے پہلے اس کا موقع کرنا چاہیے صحیح کی صحیح اٹریکشن تو آدمیوں نے فتنہ مو سے نکال آگا عورت کا ورنہ آپ خود سوچیں جسم کے تمام حصوں کے اوپر کوئی ایک انڈسٹری نہیں کھولی سوائے پرنوگرفی کے اور جسم کے خلیص حصے کے اوپر ٹرلین ڈالر انڈسٹری کازمیٹکس کی پیسے کماری ہے کیوں کیونکہ فتنہ ہی در سے پھلا رہے ہیں اور ہم کہنے نہیں یہ دکھا دو اور باقی سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ سورہ نور سے پکڑ لو یہ عجیب سی بات ہے سارا فتنے کی جڑ جو ہے وہ وہ خاتون کا چہرہ ہے فلسفہ میں آپ جائیں فلسفی آف اسلام تو ٹرگری اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے صرف چہرے کا حکم آیا ہوتا اور کوئی حکم نہ آیا ہوتا تو ہم کومن سینس سے باقی کا جسم کور کرلتے کہ ہاں یار اسے تو فترہ پیل تو ہمیں یہاں پہ کومن سینس کیوں نہیں رہتی مری اور ایک اور جرہ بھی کی رہتی ہے کہ حج میں چونکہ چہرہ کور کرنے اور نہ کور کرنے کا حکم ہے یہ بھی جرہ ہوتی ہے کہ حج میں تو عورت اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے اور بھی بڑا معاملات ہوتے ہیں وہ پھر باقی کے روزے میں تو ہم کھانا نہیں کھاتے باقی کے دنوں میں کیوں کھانا پھر کھا رہے ہوتے ہر حکم کے اندر اس کی اپنے باؤنریز اور نیو سپیسیفکیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ باقی کی چیزیں سے مبرہ ہوا ہوتا ہے so there are things which you have to see in a bigger picture and related to the core philosophy of Islam as to why any order comes down to human beings if you cannot correlate these two things تو پھر تو بیس کی تو مطلب کوئی limit ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کر سکیں ویسی لئے بحثیں کھل رہی ہیں